شوگر ملز مالکہ نے مزید چینی برامت کرنے کی اجازت مانگ لی ہے ترجمان شوگر ملز اسوسیشن کا کہنا ہے کہ شوگر انڈسٹری کو اضافے سٹاک کی وجہ سے درپیش مالی مثال بے کابو ہوتے جا رہی ہیں انڈسٹری کو چینی کی پیداواری لاغت میں اضافے اور پچھلے کرشنگ سیزن کے فازل زخیرے کو رکھنے کے اخراجات کی وجہ سے بھاری نقصان کا سامنا ہے شوگر ملز مالکہ نے مزید چینی برامت کرنے کی اجازت مانگ لی ترجمان پاکستان شوگر ملز اسوسیشن کا ایک پیان میں کہنا ہے کہ شوگر انڈسٹری حکومت سے سرپلہ چینی برامت کرنے کی کافی عرصے سے اپیل کر رہی ہے نومبر کے آخر تاک اضافی سٹاک بڑھ کر پندرہ لاکھ میٹر ٹن ہو جائے گا آنے والے کرشنگ سیزن میں بہت کم وقت رہ گیا ہے حکومت سے درخواست ہے کہ تصدیق شدہ بارہ لاکھ میٹر ٹن اضافی سٹاک کی برامت کی اجازت دی جائے ترجمان پی ایس ایمی کا کہنا ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے گزشتہ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر آنا تنویر حسین نے چینی کی قیمتوں کو برقرار رکھنے پر اسوسیشن کی کوششوں کو سراہا تھا ترجمان کی مطابق بین القوامی مارکٹ میں چینی کی قیمتیں مسلسل نیچے گئر رہی ہیں اس زمن میں پالیسی فیصل نہ ہونے سے ملک کو پہلے ہی تین سو ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ترجمان شوگر ملس اسوسیشن کا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ برامت کا فیصلہ کر لیا جائے تاکہ کاشتکار اور شوگر ملس مالکان کا نقصان نہ ہو شہر میں ہونے والی موصلہ دھار بارش نے جل سل ایک کر دیا موسم خوشگوار ہونے سے حبس اور گرمی کی چھٹی جبکہ افق پر تحال بازلوں کا راج پر قرار ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق بارش برسنے کا سلسلہ اکتیس جلائے تک وقت پر وقت پر سے چاری رہے گا صبحی دار الحکومت لاہور میں بادل کھل کر برسے تو حبس اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا شہر کا موسم خوشگوار ہوایں چلنے کا سلسلہ بھی جاری میکمہ موسمیات کی عداد و شمار کی مطابق ہوا کے رفتار پچیس کلومیٹر فی گھنٹے ریکارڈ مونٹرون کے پانچ میں سپیل نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوب رنگ جم آیا موصلہ دھار بارشیں برسنے کا سلسلہ اکتیس جلائے تک جاری رہے گا بارش کے باعث شہر کے نشے بھی علاقے زیر عاب آگئے جس سے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش سمن آباد میں چوہتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کرتبہ چوک، مال روڈ، لکشمی چوک، گڑی شاہو اور متعدد علاقے پانی کی لپیٹ میں آگئے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث شدی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیاں کی ناہلی کی وجہ سے عبر رحمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے یہاں پر کوئی طریقہ کار نہیں ہے پانی کا کوئی حائی نہیں ہے برستوں سے یہاں پر یہی لاتے ہیں پانی یہاں تو کڑا ہو جاتا ہے شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر پانی کا ترسلی نظام بھی بری طرح متاثر لیسکو کے نووے سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے بارشوں کے پیشے نظر پی ٹی ایم میں نے ایرزیلی انتظامیاں کے لیے لٹ جاری کر دیا شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی مانسون کے پانچویں سپیل کے بارش نے شہر میں جلتھل ایک کر دیا لکشمی چوک میں 65 میلی میٹر بارش سے چاروں اطراف پانی کے ڈیرے رہے ایک طرف بارش سے موسم خوشگوار ہوا تو دوسری طرف انتظامیاں کی ناہلی کے باعث جمع پانی نے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیا مسلہ دار بارش سے شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی مرکزی شہرائیں ندی نالوں اور تعلاب کا منظر پیش کرنے لگی لکشمی چوک میں 65 میلی میٹر بارش سے چاروں اطراف پانی کے ڈیرے اہلی علاقہ اور راکیروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بارش سے موسم خوشگوار ضرور ہوا تاہم انتظامیاں کی ناہلی کے باعث مختلف نشیب علاقوں میں جمع پانی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گرمی اور حب سے ستائے بچوں کو تفریع کا نیا موقع مل گیا بچے بارش کے جمع پانی میں مختلف کھیلوں اور اچھل کود میں مصروف رہے موسلا دھار بارش کے باعث سڑکوں پر جمع پانی سے کئی شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گانیاں بند ہو گئیں کمیشنر لاہور زید بن مقصود نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا جبکہ ایم ڈی واسن نے نکاسی آب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ مونسون کے پیشنزیں واسا ٹیم فیلڈ میں پوری اس اداد کار سے کام کر رہی ہیں نکاسی آب کے لیے تمام علاقوں پر یقصہ فوکس ہے تمام وسائل بروئی کار لائے جا رہی ہیں جبکہ واسا کے ایمرجنسی ریسپونس کیمپ اور فیلڈ سٹاف نکاسی آب کے لیے شہر میں متحارک ہے افسران فیلڈ میں مانیٹرنگ کر رہی ہیں ائرپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے قائم وفاقی کابینا کمیٹی کا علامہ اقبال ائرپورٹ کا دورہ وفاقی وزراء خواجہ عاصف اور عبداللیم خان نے لاہور ائرپورٹ کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ امیگریشن کاؤنٹرز پر انٹرنیشنل پیسنجرز کے ساتھ خوش اکلاکی سے پیش آئیں ائرپورٹ پر صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے لیے عالمی میار کو مد نظر رکھا جائے ائرپورٹ کسی بھی ملک کا پہلا تعرف ہوتا ہے اسے مکمل بہتر بنانا ہوگا وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ ایسو پیس پر عمل کر کے سامان کی غیر ضروری شیکنگ سے اجتناب کیا جائے مہنگائی کی رفتار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی جبکہ سبس مسالہ جات اور موسمی سبزیوں کی خریداری آسان نہیں رہی پولٹی مسوات کی قیمتوں کو بھی بریک نہ لگ سکی عوام کہتے ہیں ہرشیز مہنگی ہو گئی ہے مارکٹ میں مہنگائی کے دیرے برقرار سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی پیاز کا سرکاری نرخ پچانوے روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں پیاز ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ٹماٹر ایک سو پیندیس روپے کی بجائے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مل رہے آلو کا نرخ بیاسی روپے کیلو مقرر ہوا جبکہ مارکٹ میں آلو سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا لیسن کی سرکاری قیمت تین سو پچانوے روپے فی کلو ہے جبکہ مارکٹ میں لیسن پانچ سو پچاس روپے فی کلو تک بک رہا ادرکار سو لیمو پانچ سو روپے فی کلو بیچے جا رہے پھول گوبی ایک سو پچاس اور بند گوبی دو سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی برائلر گوشت کی خریداری بھی بدستور جیب پر بھاری ہے مرگی کا گوشت پانچ روپے مہنگا فی کلو سرکاری قیمت پانچ سو نواسی روپے مقرر فارمی انڈے ایک روپے اضافے سے دو سو ساٹھ روپے فی درجن ہو گئے عوام کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے روز مرہ کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے سبزیاں تاہم مہنگی ہوئی ہیں بارشاہ اوریاں ہیں زمینہ جب پانی کھلو جاندہ مرگی زرائے کے مطابق مونسون کی شدت کے باعث آنے والی دنوں میں سبزی اور برائلر گوشت مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے موسمیں برسات میں سبزیوں کی فصل اور سپلائی دونوں متاثر ہوتی ہیں کیمرمین ادران حسن کے ساتھ زاہید عابد لاہور نیوز